میں نے اپنے سبزی ساتھیوں کو کال ہی جموں کے بھی اور کشمیر کے بھی بتا دیا ہے اور ہمارے سپنکسمنڈ لڑکیاں سجادہ کال ہی بتا دیا ہے کہ آپ اس کے بعد کوئی سٹیٹمنٹ ہمارے جو چاہے ہم سے الگ ہوئے یا پہلے کانگرس ان کے خلاف نہیں دینا اپنی طرف سے نہیں دینا ہاں جب حملہ کوئی کرے گئے تو اس پر اپنی جان بچا نہیں ہوتی اور کسی بھی سیاسی لیڈر کے خلاف دوسری پاکی ہمیں نہیں بولنا یہ میری پالسی ہے ہمیشہ رہی ہے لہٰذا کسی کے خلاف بولنا نہیں ہے نہ پوچھے نہ میں بتاؤں گا لہٰذا کوئی نہیں بولے گا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے گا آئندہ کسی کے ہمیں اپنے کام سے گرض ہے وہ اپنے کام سے گرض ہے ہم کمزور ہیں وہ بھی الیکشن بتائے گا ہم مضبوط ہوں گے وہ بھی الیکشن بتائے گا یہ رات کو بتائے آنے کے لیے جگہ نہیں ہے دو ہزار میرے گھر سے واپس جائے گی کیوں چلے گئے کیونکہ گاڑیاں ان کے ٹوچن کر کے لیتا ہے الیکشن پہ ہم چھ سال سے انتظار کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں میں نے اتنے سال بتایا الیکشن کرو الیکشن کرو الیکشن نہیں ہو رہے ہیں کبھی پنچائت کا یہ دکھاتے ہیں کبھی ڈی ڈی سی کا کبھی ڈی ڈی سی کا لیکن جو اصلی الیکشن ہے وہ اسمبلی کا ہے یہ ہو جانے جو حکومت چلا رہے ہیں ہینڈی کیپ نہیں ختم ہیا ازاد صاحب کشمیری پندیٹس کے لیے گورننر صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے میں نے گورننر صاحب کا سٹیٹمنٹ نہیں سنا میں نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں سنا میں نے کوئی ان کا سٹیٹمنٹ نہیں سنا لیکن میری شروع سے یہ رائے ہے کہ کشمیری پندت ان کو نوکری دینے کا بھی میرے وقت میں ہی ہم نے وہ پرپوزل دیا تھا منمہون سنگھ جی کو میں نے اچے پرنے سے تو وہ ہو گیا تھا سینکشن چھ ہزار لوگیں نوکرییں لگنی تین ہزار میرے وقت میں ہی لگی تھی ہم چھے کی چھے ہزار کی کرتے تھے لیکن آتے نہیں تھے یہاں ڈر کے وہ چھے ہزار بھی ایک مشت نہیں آئے تھوڑے تھوڑے کر کے آئے لیکن اس وقت کشمیری پندتوں کو کوئی چھڑتا نہیں تھا بدقسمتی سے بیچ بیچ میں کئی وارد آتے ہوں اس لیے جان سب سے ضروری ہے تب تک میرا یہ کہنا ہے کہ کشمیری پندت